السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ آج ہمارے لئے بہت خوشی کی بات ہے جو بقریت میں جو ہم کو خوشی ملی ہے کہ بابا شرف الدین احمد اللہ علیہ صحور وردی صاحب کی جو درغہ کے لئے جو رائم کا کام جو رکیوہ تھا جو نو کروڑ ساٹھ لاکھ روپے جو سینکچن ہوئے تھے دوہزار سترہ دوہزار سترہ میں جو اکبر الدین ویس صاحب حبیم اللہ اکبر الدین ویس صاحب کی نمائندگی پر جو نو کروڑ ساٹھ لاکھ روپے جو سینکچن ہوئے تھے جو درغہ کے رائم کے لئے لیکن کچھ وجہات کے وجہ سے جو کانٹرکٹر کو پیسے نہیں ملنے کے طرف سے آدھا کام رائم کا رکیوہ تھا جس کے بعد ہمارے اکبر الدین ویس صاحب کی جدو جہد تھی ان کی نمائندگی تھی ان کی کابیش ہے تھی بعد میں پھر اور ابھی پانچ کروڑ پانچ کروڑ پر سینکچن ہوئے جس میں جانب سے بھی مسلسل ان سے نمائندگ کی جاری تھی کہ درغہ کے ظاہرین کے لئے آسانی کے لئے بہتری کے لئے درغہ کی رائم بنانا بہت ضروری ہے کیونکہ دوہزار سترہ سے لے کے اب تک خالی آدھا ہی کام ہوا تھا جو کانٹرکٹر کو پیسے نہیں ملنے کے وجہ سے وہ کام رکے ہوا تھا ہم یقیناً ممنون ہے مشکور ہے اکبر الدین ویس صاحب کا اور ہمارے ایڈیوکیشن جو ہماری جلپلی ملسپالٹی جو شان ہے جس سے ہم گرف سے کہتے کہ پہیڑے شریف احمد اللہ آدھے کی درغہ جو ہمارے جلپلی ملسپالٹی کہتے ہیں ہم کو ان کی دعائیں ہیں ان کی نظر ہے اب پورے جتنے بھی مل کر جتنا اسے کے درغہ کے بہتری کے لئے درغہ کی ڈیولیپمنٹ کے لئے کام کرتے ہیں بہت بہت شکریہ آدھا کرتے ہیں ممنون ہیں مشہور ہیں یقیناً پانچ کروڑ روپے جو جو رائم کے لئے سینکچن کیے گئے جس میں ظاہرین کو لئے بہت ہی سہولت ہوں گی انشاءاللہ جل سے جل رائم کا کام بھی شروع کیا جائیں گا اور جل سے اس کو کمپلیٹ بھی کیا جائیں گا میں بہت بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں ہمارے درغہ کمیٹی کا ہے اور ہمارے یہاں کے تمام ہمارے نمو بھائی اور دستگیر بھائی کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور ہمارے صدور و مطمدین سلیم بھائی شریف بھائی جتنے بھی جتنے ہم بڑھ چڑھ کے جو کام کے ہیں میں سب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ آج قدب الاخطاب شہین شاہد اکھان سلطان العارفین حضرت سیدنا بابا شرف الدین سہور وردی راکھی رحمت اللہ علی کے درگاہ کو آنے کے لئے زہیر ظاہرین کے لئے ہمارے حبیب ملت جناب اکبر الدین عویسی صاحب نے دو ہزار بارہ سے مستثل نمائندی کی کر کر دو ہزار سترہ میں رحم کا کام کا آغاز کیا گیا تھا جو نو کروڑ ساٹھ لاکھ کی لاغس سے یہ کام کا منظوری دی گئی تھی اس کے بعد میں جہو سو ریوائش اسٹیمیٹ اس کو بنایا گیا بنا کر جہو سو چودہ کروڑ تیس لاکھ روپیے اس کا جہو سو اسٹیمیٹ پریپیر کیا گیا ہے جس میں کچھ دشواریوں کی وجہ سے کانڈکٹر کو پیسے نہیں مل رہے تھے اس کی وجہ سے کام رکا ہوا تھا پھر درگا کمیٹی کی نمائندگی پر ہمارے جلپلی منسپل چیئرمن صاحب کی جسو خاص خصوصی دلچسپی اور پروپوزل دیئے تھے کہ اکبر الدین عویسی صاحب کو اکبر صاحب نے نمائندگی کر کر حکومت سے ہمارے ایڈیوکیشن مینیٹر محترامہ سبیتہ اندراریٹی صاحبہ کی نمائندگی پر پانچ کروڑ درگا کے رائم کے لیے سینشن کیا گیا ہے انشاءاللہ اس کا کام جل سے جل آغاز ہوگا اور زہیر ظاہرین کے لیے ہم درگا کمیٹی کی طرف سے خوشخبری دیتے ہیں مبارک بات دیتے ہیں اور درگا کمیٹی کی جانب سے ہم اکبر الدین عویسی صاحب ایڈیوکیشن مینیسٹر سبیتہ اندراریٹی صاحبہ ہمارے چیئرمن جلپلی منسپل عبداللہ سعجی صاحب انچار جمت سعجی صاحب جتنے بھی منسپل کے ہمارے کانسلر سے ہم سب کا شکریہ دا کرتے ہیں صدور و مطمدین کا بھی شکریہ دا کرتے ہیں اور ہمارے لیے بہت بڑی مسارت کی بات ہے شکریہ سلام علیکم